بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تچی بانس پتی چاگل اس کو میں نے بوائل کٹ کے رکھ دیا ہے یہ میں نے بوائل لیا ہے اور باقی یہ سبزییں جو ہے یہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آئی لیے گیتیوں اوئل ڈال دیتے ہیں اس میں اوئل ڈال دیتے ہیں کہ میں نے آدھا کلو بریق کاٹ لیا ہے گاجے اور ساتھ میں میں نے آدھا کلو شملہ میرچ لے کے اس کو بھی بریق کاٹ لیا ہے آدھا کلو چکن کو بوائل کر کے اس کے میں نے ریشے بنا لیا ہے ساتھ میں آدھا کلو میں نے مطر لے لیا ہے اور چاگل تو بتا دیئے ہیں اور یہ بریق بریق بندوں بھی پٹ کر لیے ہیں اور جو رمو سکتے ہیں برک لٹن کا پیس ڈال دیتے ہیں دو اڈر تماتر تماتر خوڑے سے ہمارے ساتھ دو چکے ہیں ہم نے اس میں گلت چکن ڈال دیتی ہوں اب اس میں میں گادر بریق بریق کٹی تھی یہ ڈال دیتی ہوں مطر ڈال دیتے ہیں یہ بلیک پیپر یہ بریق کٹی ہوئی تھی تکلوپن دو چمچ یہ ہری میرچیاں بریق کٹی ہوئی نمک شمنا بریق کٹی ہوئی نمک شمنا بریق کٹی ہوئی نمک اور یہ بند ہو بھی ان کو ہائی فلیم پہ اتنا ہم پرائی کریں گے کہ ان کا پانی خوشت ہو جائے شمنا بریق کٹی ہوئی شمنا بریق کٹی سیاوال اور سبزیوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تو اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھوٹی سی پیا لیجائے میں نے چاول لے لیے اور ان کو اچھے سے دھو کے اُبال لیتے ہیں اور ان کو فل بوائل کرنا ہے تو اب ہماری چاول بوائل ہو چکے اب ان کو اچھے سے میچ کر لیتے ہیں لیکن آپ لوگ اس کو جوسر میں بھی میچ کر سکتے ہیں تو دھو بوائل ہو چکے اب ہم اس میں کھیر مکس اور ساتھ میں جینی نال دیتے ہیں مزید یہ کہ چابلوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو گڑا ہونے تک پکائیں گے آگے دکھاتے ہیں اچھی خاصی گاڑی ہو چکی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی بن رہے ہیں خوشبی بھی بہت اچھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیر ہم نے بنائی ہے بہت مزدار بنی ہے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہوں بہت مزے کی بہت اچھا ہے بہت مزید ہیں بہت مزید ہیں ایم 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 ایم